اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں سب خیرت سے ہوں گے تو آج ایک پیاری سی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بھائی آپ میں اچھ کو ایک قصہ سناؤں گا جو پرانے وقتوں کے ہی ہے جب پکستان بن رہا تھا اس وقت کی یہ بات ہے تو بھائی قصہ شروع کرنے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں فیس بک پیچھ کو فولو کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءل آپ کو میں کسا سناؤں گا آپ نے کسا پورا سننا ہے ویڈیو کو پوری دیکھنے ہیں تو کسا سٹارٹ کرتے ہیں سائے سائے کہ ایک عورت تھی اس کا ایک بیٹا تھا وہ بڑا ہو گیا تو اس کی شادی کی عمر جب ہو گئی تو وہ جب درجیسٹر پر نام لکھنے والے آدمی آگئے جب نام لکھنے ہیں کہا تو وہ اس نے پوچھا کہ آپ کا باپ کا نام کیا ہے تو اس کو اپنے باپ کا نام نہیں آتا تھا تو بہت بڑے حیران ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا باپ کا نام کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا تھا تو اس نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے کہ میں باپ کا نام پوچھ کے لے اپنے ممہ سے تو وہ اپنے ممہ سے پوچھنے گیا تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس لئے کہ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے یہ کس کا ہے تو فلان فلان کا ہے فلان کا ہے یا چوری کا ہے کسی کا بھی ہے یعنی کہ لوگ مختلف باتیں کرنے لگ گئے تو لوگ باتیں بنانے لگ گئے تو ایک اس کی ممہ نے کہا اس کو بہت سرے جو بڑے بڑے مزرگو کے عورت تھی اس کے ساتھ آپ کو واپس میں جمع کیا تو واپس میں ایک مشورہ کیا کہ لڑکی کی جو ماں تھی وہ کہتی جب میں چھوٹی تھی میں ریل گاڑی میں جا رہی تھی پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت کی بات ہے جب میں ریل گاڑی میں جا رہی تو سکھو نے ہم پر حملہ کر دیا تھا تو میرے ماں باپ بیمار گئے تھے شہید ہو گئے تھے تو میں اکیلی بچ گئی تھی میں بھاگ کر یہاں بھاگ گئی تو میں چونکہ جوان تھی ایک سائیڈ پر بھاگ گئی تو میں رات و رات ہی اپنا سفر کرتی تھی دن کو چھپی رہتی تھی رات کو پیرتی تھی تو ایک دن میں رات کو سفر نہیں دی بچے کی رونے کی آواز سنی دی تو میں بچے کے پاس گئی تو بچہ رو رہا تو میں آگے چلی گئی تو پھر مجھے ترس ہے کہ انہیں اس بچے کو اٹھا لیا جائے اور اس کو بچایا جائے کیونکہ وہاں پہ بھی سکھو نے حملہ کیا ہوا تھا کہیں پر تو میں اس بچے کو لے گئی اس کو بڑھا کیا پالا پوسا تو وہ بڑھا ہو گیا جب اس کی شادی کی عمر ہے تو وہ کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی یہ کہانی تھی تو اس لئے اس کے باپ کا میں نام نہیں بتا سکتی تو لوگ بہت حیران ہو گئے تو لوگ انہیں کہا کہ مختلف باتیں کی مختلف باتیں کی جو لوگ اپنی بات پر بڑے پشتا ہے تو لوگ کہتے تھے ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں تو ہمیں ماف کرتے ہیں چبھی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات تھی مجھ کو اس نے اتنا بڑا کیا پالا پوسا پھر لوگ اپنی بات پر بہت پشتا ہے تو اس کی شادی ہو گئی اب مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کے باپ کا نام کیا رکھا گیا تھا اتنا کچھ مجھے پتا تھا جو آپ کو میں نے سنا دیا تو یہ بات تھی یہ کہانی تھی یہ قصہ تھی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو فیس بک بیچ کو فولو کر دیں آج کے ویڈیو اتنے کافی ہے اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تینکیو